نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نبھر ٹائمز اور میں ہوں آپ کے ساتھ کیشف سہن سنگھ آپ کو بتا دوں کہ اس وقت میرے ساتھ آنند موہن ہے جن کو لے کر ایک بیان دیا گیا تھا آنند موہن اس کا ویروت کیا انہوں نے منوجہ نے سنسد میں کہا تھا کہ تھاکروں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تھاکروں کو مارنے کی ضرورت ہے ایک پوری قویتہ پڑھی تھی اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں ایک قوم کے خلاف ایک ورگ وشیش کے خلاف انہوں نے جس کے بعد بیہار کی راجنیت گھرم ہو گئی ہے میرے ساتھ آنند موہن نے انہوں سے بات کریں گے سر یہ کیا مسئلہ ہے یہ کیا چاہتے ہیں کس طریقے کا بتانا چاہتے ہیں دیکھئے بیہار کی راجنیت گھرم نہیں ہوئی ہے نہ یہاں برامبان اور راجبوت ہوا ہے یہ سب کریشن ہے یہ بیکار کی باتیں ہیں یہاں کوئی ساماجک سنگھرس ہونے والا نہیں ہے کوئی ساماجک تناؤ کوئی ساماجک لڑائی نہیں ہے ایک ویکتی ایک سمدائی بیشیش کو ایک دھرم نرپیک چراثت اور سماج بادی دیش گن راج میں اگر دیش کے لوگ تنتر کے سب سے مندر میں جا کر کے بائٹ کر کے ایک جاتی بھی سے اس کو ٹارگیٹ کر کے لوگ کہتے ہیں کویتا کے حرث کو سمجھو میں ابھی ملوں گا کچھ لوگوں سے پوچھوں گا کہ کویتا کا حرث ہم کبھی ہیں ہم ساہتکار ہیں کئی کئی کتابیں ہم لکھے ہیں آپ بتائیے کہ کویتا کا کی کونسی پنگتی ہے بالمیک جی کی کبھیتا میں جس میں اپنے اندر کے تھاکور کو مارو تھاکور کو مارو کہاں سے ہے اس کبھیتا کوئی بتا دے اپنے اندر کے دلیت کو مارو پچھڑو کو مارو اگر کسی میں ہمت ہے کوئی کہے گا اپنے اندر کے یادب کو مارو اور لوگ سن لے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ اس کو ابھی سپورٹ کر رہے ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی کہے اپنے اندر کے جادب کو مارو اپنے اندر کے دلیت کو مارو اپنے اندر کے شدر کو مارو اپنے اندر کے برامن کو مارو کوئی برداشت کرے گا ایسے میں یہ کیا راکشت کی طرح دکھانے کی کوشش کی جاری ہے تھاکوروں کو اس طرح سے پوٹرے کرنے کی کوشش کوئی کچھ کر لے اب یہی لوگ کہیں گے تھاکور کو مارو یہی لوگ دیوالے میں گاؤں گاؤں میں تھاکور باری میں تھاکور کو اسکھاپت کر کے پوجا بھی کریں گے ایک سنگ نہ ہوئی بھوالو حسب تھٹھایا پھولایا بھگا لوں یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتے ایک طرف رام کے بانسج کو آپ کا یہ تھاکور کو مارو کون ہے تھاکور دیوالے میں کون ہے رام دربار ہے کرسن دربار ہے اسی کو گاؤں میں لوگ تھاکور کہتے ہیں کہاں سماریے گا کہاں کہاں ماریے گا تھاکور کو رام آئین میں تھاکور ہے مہابھارت میں تھاکور ہے گیتہ میں تھاکور ہے سب جگہ تھاکور ہے ہماریے یہ 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 جو بول رہا ہے انہیسی طرف سے بہت دھک پاگل ہے تو کیا انہیں معافی مانگنی چاہیے یا پھر چالاک کیا انہیں معافی اس پر مانگنی چاہیے وہی بیکتی بڑا ہوتا ہے جو اپنی گلتیوں کو معافی مانگنے بڑا وہ ہوتا ہے جو گلتیاں کر کے اور اس پر اڑا رہے وہ کالانتر میں میٹھ جاتا ہے دیکھا آپ نے کسیدھے طور پر مہنس پسٹ بات کہی کی جو بھی لوگ تھاکوروں کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں اپمانت کرنے کی بات کہہ رہے ہیں تمام جگہوں پر تھاکوروں کا ان لیک ہے ان کے جاہی گیتا کی بات کی جائے رامائن کی بات کی جائے تمام جگہوں پر ہے لیکن جس طریقے سے انہوں نے آپ اتی جنک کپڑی کی ایک کویتا کے مادھیم سے وہ کہیں نہ کہیں ایک جاتی کی وشش سمدائے وشش کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہے اور یہ کوششیں زیادہ دن تک نہیں چلنے والے سوئیو اس ساکیت کے ساتھ کشف سنم سنگھ موسیقی